موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں میڈیا کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں یہاں پہ جو آج پہلہ دن ہے کہ ہم پنجاب کے ٹیچرز کے لیے ویکسینیشن، ٹیچنگ سٹاف، ٹیچرز اور نون ٹیچنگ سٹاف دونوں کے لیے آسل ہم شروع کر رہے ہیں میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یاسمین راشد کا کی ٹیم کا سیکٹری صاحبہ، سارا اسلام صاحبہ کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں آج ہم نے لاہور میں شروع کیا ہے لاہور میں سولہ ہزار دیجرز ہیں اور چار ہزار نون ٹیچنگ سٹاف ہے انشاءات ہمارے کوشش ہے کہ سارے ٹیچرز کو جون سیون سے پہلے پہلے یہ ویکسینیشن ہو جائے یہ صرف پبلک کے ٹیچرز کے لیے نہیں ہے میں آپ کو بڑا کلیر بتا دوں پرائیوٹ سکول کے ٹیچرز بھی وہ ہمارے ٹیچرز ہی ہیں ان کے لیے بھی یہ جگہ ہے اپنا سی این آئی سی کارڈ لے کر آنا ہے آپ نے اور ساتھ اپنا جوب سیٹیفکیٹ لے کر آنا ہے اور آپ کی ویکسینیشن ویدن منٹس کچھ منٹ کے اندر ہو جائے گی یہاں پہ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا یہ پائلٹ سکول وادت روڈ پہ آج ہم نے ویکسینیشن سینٹر کھولا ہے سو میری سب ٹیچرز سے ریکویسٹ ہے سب جو پبلک پرائیوٹ سکول کے ٹیچرز ہیں جو نون ٹیچنگ سٹاف ہے وہ ساتھ جون سے پہلے پہ آکے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرمائیں کیونکہ انشاءاللہ ہم ساتھ جون کو سکول کھولنے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے سب ٹیچرز ویکسینیٹ ہو جائیں اس کے علاوہ ہم نوڈ ڈیویشن ہیڈپورٹرز کے اندر بھی انشاءاللہ اسی طرح کے سینٹرز کھولنے جا رہے ہیں تاکہ سارے پجاب کے اندر ہم میکسمن ویکسینیشن جلدی سے جلدی کریں سکیں اور آخری بات میں چاہوں گا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے آئیڈ کارٹ اور جوب سیٹ کرٹس لے کے کسی سینٹر میں بھی چلے جائیں اور وہاں جا کے ان کو پرائیورٹی ملے گی وہ جا کے اپنی بیکسینیشن کروائیں جو سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ٹیچرز کے لیے کھول رہا ہے سینٹرز اس طرح کے وہ تو ہیں ہی ہیں مگر سب سے ضروری چیز ہے کہ وہ ہر جو ہر ٹیچر سٹاف کا امپلوئی ہے وہ جا کے پرائیورٹ کو بیکسینیشن کروائیں میں دوبارہ ڈاکر یاسمین راشد کا شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے ڈپارٹمنٹ کا کہ یہ دونوں ڈپارٹمنٹ نے مل کے ایک زبردست قدم اٹھایا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا کا علاج صرف بیکسینیشن ہے بیکسینیشن کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے اس لیے سب کو یہ کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ آپ کو بتا ہے کہ بیکسینیشن کا عمل جو ہے وہ پچھلے دیر ماہ دو ماہ ہو گئے چل رہے اور الحمدلہ اب تک پنجاب 35 لاکھ لوگوں کو ویکسینیشن کر دیا ایک بہت بڑا نمبر ہے جس دفتار سے ہم چل رہے ہیں ہمیں جو حدف دیا گیا ہے اپنا نسی او سی کی طرف سے وہ یہ ہے کہ ہم حدو کم سے کم ڈیر لاکھ لوگوں کو روزانہ اس وقت اس مہینے ویکسینیشن کریں اگلے مہینے ہم تھائی لاکھ لوگوں کو پیریں گے اور اس سے اگلے مہینے انشاءاللہ ساڑھے تیسے چار لاکھ روزانہ لوگ ویکسینیشن ہوں گے دونا کا توڑ دو چیزیں ایک ایس او پیز ابزرپ کرنا جو سب سے زیادہ حجوم میں نہ جائیں آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں ان اقدام سے بھی لیکن اس سے زیادہ کام جو ہے وہ اپنے آپ کو ویکسین لانے الحمدللہ حکومت نے آپ کو پتہ ہے اب اباب نائنٹین مطبع ایٹین اباب سب کے لیے ویکسینیشن کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور سب سے اہم چیز ہے جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں خاص طور پر جس طرح استاد ہیں جس طرح جنرلس ہیں جس طرح مولیس ہیں جو ساہے آ کے کام کرتے ہیں ان ساروں کی ویکسینیشن کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بھرپور تعاون کریں سارے ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اور ان کو سب کو ویکسینیٹ کر دیں بجائیے سکول جب کھلے گے تو ہمارے لیے جو سب سے اہم چیز ہم نہیں چاہتے ہیں کہ دنہارا سکول اس وجہ سے کہ استادوں کو کوویڈ ہو گیا یا کوئی پرابلم ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنے استاد ہیں جتنا ٹیچن سٹاف ہیں ان ساروں کو جو نون ٹیچن سٹاف ہیں اس کو بھی ویکسینیٹ کر دیں تاکہ کوویڈ جیسی موزی بیماری سے ان کو بچا سکے اہم چیز سمجھنے کی ہے لوگوں کا یہ بتانا ضروری ہے پہلی آپ کو جب ڈوز لگے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ابھی جو لگ رہی ہے وہ سائنو ویک ہے اکیس دن بعد آپ کو دوبارہ ڈوز لگے گی پہلی ڈوز گرینٹی بلکل نہیں کرتی کہ انٹی بوڈیز پڑیوس ہو گی دوسری ڈوز کے تین ہفتے بعد تو میربانی کر کے آپ نے یہ وقت جو ہے نا اس میں ہر قسم کی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی ہے تاکہ اس دورانیاں میں آپ کو کوویڈ کی مسئیبت نہ پڑے دوسری اہم چیز یہ ہے لوگوں کا خیال ہے جب بے ایک دفعہ ویکسین لگ جائے تو شاید کوویڈ نہیں ہوتا کوویڈ ہو سکتا ہے لیکن اس کی شدت جو ہے اس میں بہت کمی آ جاتی ہے اور کمی آنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو یہ ذرا سی بڑی عمر کے لوگ جو ہیں ان میں یہ جان ریوہ ثابت ہو سکتی ہے لیکن ویکسین لگنے کی وجہ سے بہت حد تک ہم کی جان بچا سکتے تو یہ جو عمل شروع ہوا ہے اس میں میڈیا کی جتنی کوارڈینیشن جتنی کوارپریشن ہو وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے جتنی آپ تشہیر کریں گے جتنی مشہوری کریں گے اس کا فائدہ عوام کو ہوگا عوام کو تسلیح ہونی چاہیے ہم سب ویکسین میں لگوا چکی ہوں ویکسین اپنا مراد لکوا چکے ہیں میں خاص طور پر اپنے علاج کے باوجود اپنے آنکالوجس سے پوچھا تو آج کل جو لیٹس پیپرز آئے ہیں اس کے مطابق ہم لگوا سکتے ہیں تو میں نے بھی ویکسین لگوا لی ہے ہماری سیکرٹی صاحبہ نے بھی لگوا لی ہے ہم سب نے لگوا لی ہے ویکسین بہت ضروری ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں جو یہ عمل اس وقت ہم نے شروع کیا ہے اس کو آہستہ آہستہ ہم آپ کو پتہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور جس طرح مراد صاحب نے کہا ہے کہ صرف سرکاری سکولوں کے لیے نہیں جو ہمارے پرائیوٹ سکولز کے استاد ہے ہم چاہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں ان کا جو نون ٹیچنگ سٹاف ہے وہ بھی اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائے اس سینٹر پہ تقریباً روزانہ کی ہزار سے پندہ سو ویکسینیشن ہو سکتی ہے تو میرے بار نہیں کر کے آپ پہلے تو اپنے سینٹر پہ آئیں تو بہت بہتر ہے لیکن جیسے انہیں نے فرمایا ہے کہ اگر آپ پہ پاس سٹیفیکیٹ ہو کہ آپ ٹیچر ہیں اور آپ کا آئی ڈی کارٹ تو اس کے تحت ہم آپ کو جو ہمارے سینٹر چل رہے ہیں ان پہ سب پہ لگ سکتا ہے ایک میں ریکویسٹ ضرور کرنے چاہوں پیس سبری اور ان پیشنس اسے کہتے ہیں اس سے ہم بھی پریشان ہوتے ہیں آپ بھی پریشان ہوتے ہیں کیونکہ اب تعداد جن لوگوں کی ویکسینیشن کی وہ بڑھ گئی ہے تو عمومان کئی دفعہ جب ایک دم رش پڑتا ہے سینٹرز کے حل در تو لوگ بجائے لائن بنانے کے پھر دھکم پیل شروع ہو جاتی ہے میر بانی کر کے مجھے کسی دن ایک بندے نے شکایت دیکھ کے بھیجی مجھے آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا میرا بڑا دل کیا کہ اس کو میں ایک تصویر بھیجوں امریکہ کی جہاں ایک میل لمبی لائن لگی رہی ہے جہاں لوگ ویکسینیٹ کرنے کے انتظار کر رہے ہیں تو اس سے تو بہت بہتر ہم نے یہاں بندوبس اور انتظام کیا ہے وہ ایک میل لمبی لائن کو کم سے کم دو سے دھائی گھنٹے تین گھنٹے کا انتظار پیڑیٹ تھا اگر یہاں آپ کو آدھا پونہ گھنٹہ انتظار کرنا بھی پڑ جائے تو اگر آپ سبر سے انتظار کریں گے اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ایک تو دھکم پیل نہیں ہوگی ویکسین بھی لگے گی اور ویکسین ہمارے پاس وافر مقدار میں آپ بالکل فکر نہ کریں there's enough amount of ویکسین available انشاءاللہ انشاءاللہ اس جنگ کے اندر ہم انشاءاللہ سلخ رو ہوں گے اور میں خاص طور پر دوبارہ اپنے سارے عوام سے کہنا چاہتی ہوں کہ خدارہ یہ اتیاط آپ کا ذمہ والی ہے اگر آپ حفاظتی تدابیریں کیار کریں ویکسین لگانا ہمارا کار وہ ہم لگائیں گے ہم نہیں چاہتے کہ جیسا ہمارے ہم سائے ملک میں اتنے بہت زیادہ وسائل ہیں ہم کے پاس اس کے باقے آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا حالات ہوئے ہیں ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح کے حالات پاکستان میں ہوں اس لیے اللہ کے ہمارے پر ویسی بڑی مہربانی ہے لیکن آئندہ کے لیے آپ سب کی حفاظتی تدابیریں جو ہیں ان پہ عمل کرنا اور اپنے آپ کو ویکسنیٹ کروانا سب سے زیادہ ضروری ایک منٹ ایک منٹ بیٹا مباس پالا اور باری بار اب اندر سے چروع ہو چونکہ آکھ ہوا ان پورٹنٹ یہ چیز ہے جو اوور سیز پاکستانی آئے ہیں ان کو بھی فسطلکیٹ کرنے کے لیے اور جنہوں نے بہار جانا ہے قد میری بڑی ڈیل بات ہوئی ہے اپنا جنرل آسف گرامی ہمارے لئے مسئلہ کیا بنائے اس وقت جیسے میڈل اس نے اور خاص طور پر ساؤڈی ریویا جہاں ہماری بہت بڑی تعداد اپنے مزدوروں کی جاتی ہے انہوں نے پابندی لگائی بھی ہے ویکسیم کیوں پر کہ ایسٹر زینکا لگائیں ہمارے پاس جو ایڈوائیز آئی ہے ورلڈ ہیلتھ اوگنائزیشن سے ایسٹر زینکا انہوں نے کہا چالیس سال سے زیادہ کی عمر کے لوگوں پر لگائیں اب اسی ہی شہش و پنچ کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارے مزدور جو ہے وہ چالیس سال سے کم عمر کے ہیں ہمارے لئے بھی ان کو ویکسیم لگانا اس لئے پابندی اس پر لگی رہی ہے اس وقت ہمارا فورن آفیس ان سے بات کر رہا ہے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب کو فسلیٹیٹ کرائیں جنہوں نے اپنی پیلی ویکسیم لگوائی ہے اب اگر کسی نے موڈینا لگوائی یا کسی نے فائزر کی کسی اور کو لگوائی پھر ہمارے لئے تو لگانا مشکل ہو جاتا ہے اور جو ایسٹر زینکا کہی ہے یہ تین مہینے کا پیریڈ ہے یعنی یہ تین مہینے تک لگائی جا سکتی تو انگلن سے لوگ آئے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ تین مہینے تو تین تین مہینے تو یہاں رہتا نہیں ہے عموماً وہ لوگ واپس سرے جاتے ہیں آ بیٹھا آ بات پر لگائیں جی بتائیے گا کہ ہم سکتا پر جو بہت سکتا رہا ہے دیکھیں جی اس وقت میری اطلاع کے مطابق ہمارے پاس دو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں اس وقت دو لاکھ اسی ہزار آلریڈی لگوات چکے ہیں اپنی سیکنڈ ڈوز اور تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار جو ہیں وہ اپنی فرس ڈوز لگوات چکے ہیں میرا خیال ہے ہارڈلی کوئی رہ گیا ہے جس کو ویکسین نہیں لگ رہی کوئی وجہ ہویا ہے جس کے لیے اگر کوئی بانٹر انڈکیٹڈ ہو تو تب ہو سکتا ادو بائیس سب لگوارے ہیں مقصد یہ ہے اگر کسی کے دل میں اب یہ ہماری اطلاع کے مطابق بہت بڑی تعداد ہے جن کو آلریڈی لگ چکی ہے سارے ہسپتالوں میں یہ سہولت دے دی ہے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ سب کو لگ چاہیے دیکھیں ہماری تو پوری کوششیہ اور ہم نے سب جگہ کھول بھی دیوئے ہیں بہت سارے ویکسینیشن سینٹرز ہیں جو کہ کھلے بے ہیں اور وہاں پہ جا کے صرف ضروری نہیں کہ وہ یہاں ہی پہ آئیں وہ کسی ویکسینیشن سینٹر پہ جا کے لگوار سکتے ہیں اور گرمیوں کی چھوٹیاں ہم نے بلکل کم سے کم دینی ہے میرے خیال سے دو سے تین ہفتے کی چھوٹیاں ہوں گی شاید اتنے بھی نہ ہو کیونکہ بہت چھوٹیاں ہوں گئی بہت نقصان بچوں کا ہو چکا ہے تو میں بلکل بھی نہیں چاہوں گا کہ ہم چھوٹیاں بھی طرف جائیں کیونکہ بچے پہلے ہی گھر بیٹھے رہے ہیں سو انشاءاللہ ہم کم سے کم چھوٹیاں دے کے نیا سال شروع کرتے ہیں اب پہلے اس سے باتیں ایک پہلے اس سے باتیں آپ نے پہلے جواب دینا ہے میں اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سارے جو یہاں پہ آ رہا ہے وہ ریجسٹر ہو رہا ہے جب ریجسٹر ہو رہا ہے تو آپ کو ایکزیکلی پتا لگ جائے گا کس نے لگوائی اور کس نے نہیں لگوائی کیونکہ وہ اپنا آئی ڈی کارٹ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں اور اپنا جوب سیٹ گرٹ بھی ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے یہ ہمارے پاس ہے تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کوئی ٹیچر آ کے لگوائے اور پتہ نہ ہو اور کوئی نال لگوائے اور ہمیں نہ پتہ ہو تو انشاءاللہ یہ سارا ایک ڈیٹے کے اندر ہے ایک سسٹم کے اندر ہے جو آپ نے اندرسل ساؤدی اور ایرے پاس اس کا جواب آ رہی میں بیٹھ چکی ہوں کہ فورن آفیس اس پہ کام کر رہا ہے انشور کر رہا ہے کہ آئندہ ویکسن جی بیٹا ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بجٹ جو ہے وہ بن رہا ہے اور اس کی تیاری ہو رہی ہے لیکن انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ جس طرح کہ گورنمنٹ کا اس وقت فوکس ہیلت اور ایڈکیشن پہ ہے ہمارے بجٹ میں ضرور بہت بہتری نظر آئے گی مجھے پتہ ہے کہ بجٹ پھر ادھر سارا چلا جانا ہے کیونکہ اتنا پریشر ہے کیونکہ زبردست پرفارم کی ہے ہیلتھ اپارٹمنٹ نے اور دیکھیں جو ملک کی ضرورت ہے اس وقت ہم نے ایڈکیشن کے لیے بھی اچھے فنڈز اس طرح سائٹ پہ کی ہیں اور وہ جیسے ہی فائنلائز ہوتے ہیں سب سے اہم ہے آپ کے اس بجٹ کا سو ارب کے تو صرف ہیلتھ کارٹ بانٹے جائے تو اگر آپ دیکھ لیں کہ سو ارب کا اضافہ بجٹ میں آنا ایک بہت بڑی بہت بڑا اچھا قدم ہے اور آپ کے سامنے آج سے پرسوں کی بات ہے آپ کے سامنے پرائیم نسٹر صاحب نے دی جی خان ڈیویزن اور ساہیوال ڈیویزن کے اندر یونیورسل ہیلتھ انشورنس انانونس کر دی ہے آئی ڈی کارٹ جو آپ کا ہے وہ آپ کا انشورنس کارٹ ہے آپ اس آئی ڈی کارٹ کو جا کے جب ہمارے نادرہ میں ساری یہ انفرمیشن فیڈن کر لی ہے اس کارٹ کے اوپر آپ کو صحیح کی سوئی مل سکی دیکھیں یہ تو جو ہمارے ہیڈ ٹیچرز ہیں سی اوز جو آفیسرز ہیں ہمارے اوپیسلی وہ موٹیویٹ کریں گے جس کو پرابلم ہے نئی لگوانے کی ان سے بیٹھ کے بات چیت کی جائے گی ان کو کنمنس کیا جائے گا کہ لگوانے ہی ضروری ہے دیکھیں آپ دستی تو کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے اس لیے آپ موٹیویٹ کر سکتے ہیں پیار محبت سے سکتے ہیں سر کوئی ایسی بات نہیں ہے گرمیوں میں کچھ نہیں گرمی کہتی ہم گرمیوں میں پہلے بھی پڑھے ہیں میں بھی پڑھا ہوں صاحبہ پڑھی ہیں آپ بھی پڑھے ہوں گے ضرور کوئی ایسی بڑی بات گرمی کچھ نہیں کہتی آپ کو اور انشاءاللہ اللہ سکول کھلیں گے پڑھائی ہوگی بس کر دیں امتحان دینے پڑھیں گے پڑھائی کرنی پڑے گی سکول جانا پڑے گا بہت شکریہ میرا خیال ہے سب سے ریپورٹر چیز ہے اسیمبلی چیمبرز کے اندر ایکسینیشن سینٹر چل رہا ہے سارے پارلیمنٹیریانز کے لیے اور اسیمبلی کے ستاف کے لیے اسیمبلی کے لیے